ہمارے یوٹیوب چینل پر آجم لے کر آئے ہیں کہ ان کی ریپورٹ اس سے پہلے آپ چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیں ہمارے چینل پر سبھی پسلوں کے باؤ کی جانکری سمیہ پر دی جاتی ہے اگر آپ کسی منڈی کا باؤ جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے اپنی منڈی کا نام جرور بتائیں تاگہ ہم آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کی منڈی کا باؤ بتاسکیں بھارت میں کتنا ہے گہوں کا سٹوک کتنی اکھپت اور کیا کہتا ہے اتبادن کا انمان گہوں اور اٹھا ایکسپورٹ پر بین کے باوجود مارکٹ میں کس طرح ریٹ پر جنتہ کو مل رہا ہے گہوں جندر سرکار نے تیرہ مہی سے گہوں اور بارہ جولائی سے آٹھا مہدہ سجی کے ایکسپورٹ پر روک لگا دی ہے اس کے باؤ جود ابھی گہوں کا ریٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس میں اوپن مارکٹ میں اس کا ریٹ نونتم سمرتھن ملیے سے تین سو چار سو روپے ادھیک چل رہا ہے ایکسپورٹ بتانے کی اس سال نیشنل اور انٹرنیشنل سینٹیمنٹ ایسے ہیں جسے دیکھتے ہو اس کا باؤ کم ہونے کا نمان نہیں ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ بھارت میں گہوں کا سنکٹ ہے اس ورس دو کارنوں سے گہوں ترچہ میں ہے دنیا کے دو پرموک گہوں تپادک دیشتوں روس اور یوکرین کو یود میں گہوں ترچہ میں الجنے کی وجہ سے 207 پرس سے لے کر سنکٹ کھڑا ہوا ہے کیونکہ گہوں کے واپار میں ان دونوں کی استعداری قریب 25% ہے ایسے میں بھارت کو ایکسپورٹ کرنے کا اچھا وثر ملا ریکوٹ ایکسپورٹ کے بیچ ہیٹ ویو کی وجہ سے اتپادن انمان کے مطابق نہیں ہوا اس لئے دونوں گھٹناوں کو ملا کر ایک ایسا ماحول بنا جس میں گہوں کی ویلیو کا پیوڑ گئی برس دوزار اکیس بائیس میں ایک سو اچھے ملین ٹن گہوں تپادن کانومان ہے تیس جون دوزار بائیس تک بھارتی خد نگم اور رجے جن سے اپاس اٹھائیس پوائنٹ ایک آن ملین ٹن گہوں کا سٹوک ہے سب ساپ ہے کہ گہوں کی کوئی قلت نہیں ہے بس وہ بڑے ٹریڈر اور ایکسپورٹر ماحول بنائی ہوئے ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کے لیے کسانوں سے گہوں گھرید کی تھی احسانک سرکار نے نریات پر پرتیبن لگا دیا پاریوں کو گہوں بیس دیا ہے اس میں گہوں کا سمرتن ملے دوزار پتر روپے پرتیگنٹل ہے جبکہ ایپیڈا کے انصار اس سال کسانوں کو ایم ایس پیس ایک سو پینٹیس روپے پرتیگنٹل عدیق دام مل رہے ہیں سمنترین تومر نے کہا کہ دیش میں گہوں کا سنکٹ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی گریلو دورت سے زیادہ گہوں کا اتپادن کرتا ہے تیسری اگریم انمان کے انصار اکیس بائیس کے دوران گہوں کا اتپادن ایک سو اچھائی ملین ٹن ہوگا جو پچھلے ورشوں کے دوران گہوں کے اوست اتپادن ایک سو تین ملین ٹن شہدیک ہے دیش کی خدے سرکشہ پربند کرنے اور پروسیوں کمزور دیشوں کی ضرورتوں میں ساہتہ کرنے کے لیے اندر سرکار نے گہوں کی نریات نیتی کو موقع سے نشید میں سنسودی کیا ہے حالانکہ انہیں دیشوں کو ان کی خردے سوٹ سے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی سرکاروں کے انرود پر ہر سرکار دورہ دی گئے نمتی کا ادار پر نریات کے نمتی دی جائے گی تھی آج کی گہوں کی ریپورٹ آسا ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر زیادہ سے زیادہ کریں جس سے زیادہ زیادہ کی جانوں تک جان کریں پہنچ سکیں ابھی تک سسکرائی میکی ہے تو سسکرائی جرور کر لیں دھنیواد جائیں